بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدہ نہیں لے رہے تو آپ کا دنوں اینڈ پہ ڈبل نقصان ہو رہا ہے مجھے اپنے گھر سے بس ٹینڈ یا سٹیشن کی طرف جانا ہے کسی دوسرے شہر کے سفر کے لیے تو اب میرے پاس کنوینس کوئی نہیں ہے مجھے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے تو میں گھر سے نکلوں گا اور اس جگہ پر جاؤں گا جس جگہ پبلک ٹرانسپورٹ اویلبل ہوگی فار اگزیمپل مجھے کوئی رکشہ چاہیے ویگن چاہیے تو میں ایک پوپر جگہ پر جاؤں گا گھر سے فورا نکل دے مجھے گھر کے دروازے پر یہ کنوینس اویلبل نہیں ہوگی تو مجھے باہر جا کے کسی مین روڈ تک جس جگہ رکشہ اویلبل ہو وہاں پر جا کے اس کو ہائر کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ رکشہ مجھے میرے اس ڈیسٹینیشن پر وہ ریلوے سٹیشن ہے جب بس ٹینڈ ہے وہاں تک لکھے جائے گا پھر میں بس میں بیٹھوں گا اپنا اغلا سفر سٹارٹ کر دوں گا تو اب یہ جو میں گھر سے نکلا اس جگہ جہاں پر وہ رکشہ اویلبل تھا وہاں تک میں نے پیدل سفر کیا بیگ اٹھایا تو یہ جو میں نے مشکت کی جو ٹائم ویسٹ کیا مجھے اس کے نقصان کا اندازہ نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ جب میں نے جانا ہے کہیں پر تو یہ جو پروسس میں کر رہا ہوں کہ گھر سے نکل کے رکشے کی تلاش تک کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم اور وہ لیبر جو مجھے بیگ اٹھا کے وہاں تک چلنے میں لگی یہ میں اس کو ایک نارمل پروسس سمجھ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا لاؤس ہو رہا ہے کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے جو اڈوانس چیز آگے میں کر سکتا ہوں وہ میرے علم میں نہیں ہے میرا نالج نہیں ہے اتنا کہ میں اس اڈوانس شیپ کو اڈاپٹ کر سکوں تو اب جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا لاؤس ہو رہا تو میرا لاؤس ہو رہا ہے لیکن میں جان چا نہیں ہوں تو ایک تو نقصان میرا یہ ہو گیا کہ میں نے مشکر کی میں نے بیگ اٹھایا میں نے پیدل سفر کیا اور اس کے بعد کچھ پیمنٹ کی اس رکشے والے کو جو مجھے اس مقام سے آگے ٹریولنگ پوائنٹ تک لیکھے گیا اب فرس کر لیں کہ یہی نیکس ڈے پھر یہ پریکٹس گئی تو اب مجھے ایک دوست مل گیا اس نے کہا یار اچھا تم نے بس ٹینڈ تک جانا تو کیوں اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہو بیگ اٹھاؤ گے جاؤ گے تو ایسے کرو میں تمہیں یہ دکھو میرے پاس اوبر کا سوفٹ ویئر ہے موبائل میں تو میں ابھی تمہیں کار بک کر دیتا ہوں اور پیسے بھی کام لے گا اور وہ بھی تمہارے دروازے پر آ جائے گا تو وہ اوبر بک کرے گا اور مجھے کہہ گا تیار ہو باہر نکلو جب تک گاڑی آ جائے گی تو میں گھر سے جب گیٹ سے باہر نکلتا ہوں تو گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو اب میں کہہ کروں گا میں گیٹ سے باہر نکلوں گا گاڑی میں بیٹھوں گا اور وہ اپنی ڈیسٹینیشن پر چلا جوں گا اور جب وہ مجھ سے کرایا چارج کرے گا تو پتہ لگے گا کہ یہ تو اس امانٹ سے بہت کام ہے جو کہ کل رکشے والے مجھ سے چارج کیا تھا اور یہ جو کم پیمٹ میں میں نے زیادہ سہولت لے لیا یہ میں نے کل نہیں لی تھی اور جب میں نے کل نہیں لی تھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا کچھ لاؤس ہو رہا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک نارمل پریکٹس ہے لیکن اب جب مجھے ایک اڈوانس شکل مل گی مجھے ایک نالج مل گیا اڈوانس تو اب میں سمجھ رہا ہوں کہ کل جو میں نے مشکت کی جو ٹائم ویسٹ کیا جو لیبر کی بیگ اٹھایا اور چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آیا اور پھر زیادہ کرایا بھی پیک گیا تو وہ تو میں نے میرا بہت لاؤس ہو گیا جبکہ کل مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا لاؤس ہے آج مجھے پتا لگ گیا کہ لاؤس ہو گیا پلس آج مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ میرا ایک فائدہ بھی ہو گیا کہ مجھے ایک زیادہ بہتر سہولت مل گیا مجھے پیدل نہیں چلنا پڑا مجھے بیگ نہیں اٹھانا پڑا تو میرے گر کے اوپر میرے دروازے کے اوپر ایک گاڑی کھڑی ہے جس میں میں بیٹھا ہوں اور کم پیسوں میں اس نے مجھے میری ڈسلینیشن پر پوچھا دیا تو اب میرے دو فائدہ بھی ایک تو میں اپنے اس لاؤس سے بات گیا جو مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا لاؤس ہو رہا ہے اور ایک مجھے اڈیشنل بینیفٹ مل گیا کہ ایک اڈوانس شکل میں ایک زیادہ بیتر کنوینس مجھے مل گی جو میرے لیے ہیزل فی تھی تو اسی طرح سے جو بھی لوگ سورسنگ میں اگر ان کی سورسنگ سٹرونگ نہیں ہے اگر ان کی سورسنگ ویک ہے ان کے پاس پراپر سورسنگ کے لوگ نہیں ہیں سورسنگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو کہ صرف پرکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پرکیورمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں سورسنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ملٹیپل ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ separate sourcing department نہیں ہوتا تو جب وہ multiple tasks perform کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ وہ sourcing کے اوپر focus کر سکیں یعنی particularly ان چیزوں کے اوپر focus کر سکیں جن کے لیے sourcing بہت ضروری ہے تو وہاں پر وہ ایک تو loss کر رہے ہوتا ہے جو ان کو پتا نہیں ہوتا loss ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا یعنی وہ loss جیسے میں نے کیا اور ایک وہ اس فائدے سے محروم ہوتے ہیں جو کہ وہ best sourcing کر کے فائدہ لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا double loss ہو گیا ایک وہ loss جو وہ کر رہے ہیں لاعلمی میں ایک وہ loss جو کہ وہ ایک وہ فائدہ جو کہ وہ لے سکتے ہیں لیکن وہ نہیں لے رہے تو ادھر سے بھی loss ہو رہا ہے ادھر سے بھی loss ہو رہا ہے وہ درمیان میں مطمئن کھڑے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے کیونکہ ان کو نہ اس loss کا پتا ہے جو وہ کر رہے ہیں نہ اس فائدے کے لیے ان کا علم و knowledge ہے جو وہ فائدہ لے سکتے ہیں تو supply chain management آپ کو وہی بچاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے کیا benefit لینا ہے advanced theories کو implement کرتے ہوئے supply chain کی theories کو implement کرتے ہوئے تو جب آپ ان چیزوں کو implement کرتے ہیں تو آپ کا ایک loss کم ہو جگہ دوسرا آپ فائدے میں چلے جائیں گے تو وہ جو double فائدہ آپ کا ہو رہا ہے یہی supply chain کا benefit ہے اور اسی لیے جو لوگ اس کو adopt کرتے ہیں جو implement کرتے ہیں اپنی system میں وہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ loss سے بچا جائے فائدے کو avail کیا جائے تو next ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے supply chain تو next ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی جو routine کی جو item آپ purchase کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے best sourcing کر سکتے ہیں یعنی sourcing کا طریقہ کیا ہے آپ کس طرح سے اور کن کن item کو sourcing کے اندر add کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے sourcing کرنی ہے ہر چیز کے لیے جو بھی آپ procure کر رہے ہیں اس کے لیے sourcing ضروری نہیں ہے تو کن کے لیے sourcing ضروری ہے اس کے لیے انشاءاللہ next ویڈیو میں discuss کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ